بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیل ہے آپ سب دیل سے اور آپ اپنی ایوری کے حساب سے سب دین استعمال کر لیے اس میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ تو کم ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دین کے حساب سے ہر دن آپ نے اسے چینج کرتے رہنا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس قدو ہے یہ بندگو بھی ہے یہ گاجر ہے اور یہ جو ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس سے آپ نے قدوکش کر رہنا ہے قدوکش کر کے اور یہ اس برتر میں ڈال لینا ہے سب کے چھلکے اچھی طرح اتار کے انہیں اچھی طرح پیل کر کے تو آپ نے کیا کرنا اس بول میں کلے برتر میں ڈال لینا ٹھیک ہے تو نیکسٹ پروسیس آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پرندوں کے لیے بہت ہیلڈی ہوتی ہیں جس سے پرندے بڑے اکٹیو رہتے ہیں چیزیں کم ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ہر دیم چینج کرنا اسے مکس کرنا ہے اس کی ویڈیو میں آپ کو الگ سے مناتا رہوں گا بیجتا رہوں گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ پروسیس میں ہم نے ان کے چھلکے اتارنے کی سب کے چھلکے اتار کے ان کے چتنا صفائی کر کے اس سے آپ نے اسے قدوکشو گرہ کر دینا ہے ٹھیک ہے بری کر کے اس میں بول میں مکس کر دینا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں دوستو اس کا چھلکہ اتارنے کے بعد یہ اس فوم میں آگیا ہے یہ ہلوہ قدوکا ہمارے پاس یہ باندگو بھی اس کا چھلکہ یہ ہے یہ ہلوہ قدوکا ہے گاجر کا چھلکا ہمیں تارا اس طرح اور یہ ہمارے پاس یہ تھا اس کا یہ چھلکہ پڑا ہے چھلکہ پڑھانے کے لئے آپ نے یہ چھوٹے والا پیلر ہوتا ہے اسے قدوکشو کہتے ہیں یہ یوز کرنا آپ کو ٹھیک ہے اس حصے سے آپ نے اس کا چھلکہ اتارنا ہے اسے اسے اپلائی کریں گے اس پر اپر تو یہ اس طرح چھلکہ اتار جاگا ٹھیک ہے یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اسے بھی اپیل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے سلائز کر کے تو اس سے آپ نے اسے نا قدو کشف گرہ کر دینا ہے یا اپیل کر دینا ہے جو بھی آپ کرتے ہیں یہ دوستو مکس سبزی ہے ہم نے اس سے بریق کر کے اس بول میں ڈالنے ہوں ریٹیل سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سامن لگی یہ صرف چار سبزیاں بھی میں نے یوز کی ہیں وقت کے ساتھ دن بدلتے آپ نے اسے چینج کر لینا ہے سبزیاں بہت سی ہیں ہم گرمیوں میں تینڈے یوز کر سکتے ہیں مٹڑ یوز کر سکتے ہیں چکندر یوز کر سکتے ہیں جو تھنڈی سبزی ہوتی ہیں وہ گرمی میں ہم نے استعمال کر لیے کچھ ایسی سبزی ہوتی ہیں وہ سردیوں کے لیے ہوتی ہیں جیسے میتھی وغیرہ ہوگی سبزی ہوتی ہیں اسے مطلب یوز کریں گے آپ کے پرندوں کو ماشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا ہلتی رہے گے ایکٹیو رہے گے کسی میڈیشن کو کوئی ملٹی وٹیمنٹ کی ضرورتی ہوتی ہے سبزی ہوتی ہے پچھلی ویڈیو میں نے بنایت کی اس میں ہم نے سوارٹ فوڈ یوز کیا تھا میک سدانو یوز کیا تھا وہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ دے دیں دن میں کیونکہ سیزن ہتم ہو گیا تو آپ ہفتے میں ایک دین دے سکتے ہیں تمام پھرچھا آけて کریں دیکھا ہے اس طرح سے آپ نے اس کی چھلک ایسے بری کریں اس کے چھلکے تالے تار دیتے ہیں اسے بھی تار دیتے ہیں اور یہ چھلکے تانے کے بعد اس طرح کیس تار دینا ہے اب ہم نے یہ بلا قدو کش یوز کرنا ہے اسے بریق کرنے کے لئے وہ فساس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستو اس سے آپ نے قدو کش کرنے کے بعد آپ اپس کو اس فاملے ہیں چار چیزیں تھی ہمارے پاس بند گوبی تھی گاجر تھی حلوہ قدو تھا اور ایک کیا پھر بتا رہا ہوں آپ کو آپ زیادہ سبجیاں یوز بھی کر سکتے ہیں اپنے پرندو کی تدات کے حساب سے اپنے ایوری کی تدات کے حساب سے پھر گیا اب یہ مارا گیا ہے یہ مکس سبجی مکس ویڈیٹیبل ہم آپ پرندو کو سرب کر سکتے ہیں آپ نے تقریبا ایک پیر کے لئے ایک چمچ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کتاب کیا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میں سید مجاہد امیر ایس ایم ایس ایوری سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کریں نیکس ویڈیو جو بھی بناوں گا آپ ویٹم میں پیش کروں گا زیادہ ریٹیل سے ویڈیو بنانے کا مقصد کی ہوتا ہے تاکہ آپ کو زیادہ چیزوں کی سمجھ لگیں ٹھیک ہے اسلام علیکم